جی مثلا نمبر سترہ سو بیتالیس ہے اگر کسی شخص کی آمدن کے متدد ذرائع ہوں مثلا اپنے سرمایے سے اس کے نئے شکر بھی خرید کر رکھی ہو اور چاول بھی اگر ان تمام ذرائع تجارت کی آمدنی اور اخراجات اور تمام رقم کا حساب و کتاب یکجا ہو تو ضروری ہے کہ سال کے خاتم پر جو کچھ اس کے اخراجات سے زائد اور اس کا خمس ادا کرے اگر ایک ذریعے سے نفع کمائے اور دوسرے ذریعے سے نقصان اٹھائے تو ایک ذریعے کے نفع کا دوسرے ذریعے کے نقصان سے تدارو کر سکتا ہے یا اس کا برعکس لیکن اگر اس کے دو مختلف پیشیں ہوں مثلا تجارت اور ذراعات کرتا ہو یا ایک پیشہ ہو لیکن مختلف چیزوں کا حساب کتاب بلکل جدہ جدہ ہو تو ان دو صورتوں میں احتیاط واجب کی بنا پر ایک پیشے کے نقصان کا تدارو دوسرے پیشے کے نفع سے نہیں کر سکتا تو یہ عام طور پر ہماری اس مہگائی کے دور میں مسئلہ پیش آتا ہے ایک بندہ جو ہے ایک جگہ کام کرتا ہے دوسرا سیکنڈ ٹائم پہ دوسری جگہ پہ کام کرتا ہے اور وہاں بھی بزنس ہے یہاں بھی بزنس ہے تو اس کا پھر کیا ہوگا اس مسئلے میں آسانی سے وہ خمس کے مسئلے کو جان سکتا ہے موسیقی موسیقی